السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومسلی ان ام آباد ناظرین اکرام دار الخیر فاؤنڈیشن کے شعب دعوت و تبلیغ میں آپ سب کا استقبال ہے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شرم و حیاء کا جنازہ موجودہ دور میں حیاء باختگی بہت عام ہے فہاشی اور بے حیائی کا ہر طرف ننگا ناچ ہے اوریانیت کے مناظر ہیں دراصل شرم و حیاء کی بڑی اہمیت ہے ہماری شریعت میں اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے یہ برائیاں جو ہمارے سامنے ہیں یہ فہاشیاں دراصل شرم و حیاء کا جنازہ نکلنے کے نتیجے میں آپ تصور کیجئے ایک گاڑی ہے انتہائی بیش قیمت ہے موڈل بھی نیا ہے سڑک پہ دندناتی پھر رہی ہے لیکن اس میں بریک نہیں ہے یا اس کے بریک فیل ہیں ڈرائیور چاہتے ہوئے بھی اس گاڑی کو جہاں چاہے روک نہیں سکتا ہے لیکن ایک گاڑی پرانی ہے بہت قیمتی بھی نہیں ہے اولڈ موڈل ہے لیکن اس کے بریک درست ہیں تو ڈرائیور جہاں چاہے گا اپنی مرضی سے اس گاڑی کو روک سکتا ہے تو جس طریقے سے گاڑی میں بریک کا جو مقام ہے فہاشیوں اور برائیوں سے روکنے میں وہی مقام شرموہیا کا ہے یہ شرموہیا ہے جو کسی بھی نوجوان یا دوشیزہ کے قدم جو برائیوں کی طرف بڑھتے ہیں فہاشیوں کی طرف بڑھتے ہیں تو شرموہیا ہی اسے روکتی یہ ایک عالی اور بہترین صفت ہے جو انسان کو اریانیت اور آوارگی سے بچا لیتی ہے اسی لئے کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی بخیر حیاء سے خیر اور بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے اور دوسری روایت میں فرمایا اگر شرموہیا نہیں تمہارے اندر تو جاؤ جو چاہو کرو اور ایک روایت میں فرمایا الحیاء من الایمان حیاء کا تعلق ایمان سے ہے آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے فتنوں کا دور ہے فوائش و منکرات کی بھرمار ہے ایسے میں اپنی افت و عصمت کی حفاظت یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس بے حیائی کے دور میں افت و عصمت پر بٹے نہ لگیں دھبے نہ لگیں ہر کسی کو اس کی فکر ہونی چاہیے بالخصوص نوجوانوں کو چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اور اگر کوئی نوجوان اپنی افت و عصمت کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے شرموہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ذرا بشارت سن لیجئے کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فتیان قریش لا تزنو اے قریش کے نوجوانوں زناکاری بدکاری میں ملو اسمت ہو فَإِنَّهُ مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ دَخْلَ الْجَنَّةِ جس کی جوانی محفوظ ہو جائے بیداغ ہو جائے وہ جنت میں جائے گا ضرورت ہے آج جوانیوں کو بیداغ بنانے کی افت و عصمت کی حفاظت کی ضرورت ہے اس لیے کی بے حیائی بے شرمی بہت عام ہو چکی ہے موجودہ زمانے میں ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِ بِلَيْسَتْ لَهُ سَبْوَا اللہ سبحانہ وتعالی اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جس کا میلان گناہوں کی طرف نہیں ہوتا فسق و فجور کے کاموں کی طرف نہیں ہوتا علامہ شوائب ورنوت وغیرہ نے اس کی سنت کو حسن قرار دیا ہے تو ضرورت ہے آج شرمگاہوں کی حفاظت کی نگاہوں کی حفاظت کی عفت و عصمت کی حفاظت کی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مَنْ يَزْمًا مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ عَزْمًا لَهُ الْجَنَّةِ اگر کوئی شخص اس کے دونوں جبدوں کے درمیان جو چیز ہے اور اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی زمانت لے لے میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اِزْمَنُوا لِي مِنْ أَنفُسِكُمْ سِتَّنْ عَزْمًا لَكُمُ الْجَنَّةِ تم میرے لئے چھے چیزوں کی زمانت لے لو میں تمہارے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں اسی میں سے آپ نے فرمایا احفظو فروجکم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو اس لئے ضرورت ہے کہ ہم عفت و عصمت کی حفاظت کریں بے حیائی کے اس دور میں نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی فت و عصمت پہ کبھی داغ اور دھبا نہ آنے دیں وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنی فت و عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق نائد فرمائے اور اللہ ہمارے اندر شرم و حیاء کوٹ کوٹ کر بھر دے آمین وما توفیقی اللہ باللہ وصل اللہ علیہ نبینا محمد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں